اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ میں اس وقت آیا ہوں ادھر اس جگہ کو میری ٹائم میزیم کہتے ہیں اور آپ کو یہاں کے تھوڑے سے نظارے کراتے ہیں یہ ہے ٹاور سے نیچے کا ویو جو بہت ہی شاندار اور خوصورت ہے اور میری ٹائم میزیم جو ہے وہ کارساز پر واقع ہے اور یہ سامنے جو ہے آپ جو دیکھ رہے ہیں اس وقت یہاں پر یہ جھولوں کا نظار ہے اور یہاں پر اس کی جو ہائٹ ہے آپ اس کا انتازہ لگا سکتے ہیں یہ جو ہے یہاں کی بوٹنگ آئیڈیا ہے یہاں پر لوگ جو ہے وہ بوٹنگ کا مزا لیتے ہیں اور آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں بڑا ہی خوبصورت سا بیو ہے میں آپ کو تھوڑے تھوڑے سے شورٹ دکھاؤں گا تاکہ آپ کو یہ جگہ کا آئیڈیا ہو جائے بیسٹ پلین سے فیملی کے لیے اور بہت سارے لوگ آتے ہیں یہ ہے ہیلیکوپٹر اس کو تو شاید لوگ جانتے ہیں اور سامنے جو ہے وہ میزیم ہے اور یہ جو ہے یہاں سے اس کا ویو ہے اور کافی شاندار ہے آپ کو اندر بھی لے کے چلوں گا میں یہ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں اس وقت شام کا ٹائم ہو رہا ہے پبلک جو ہے آئے جا رہی ہے اور سامنے جو ہے جہاں کھڑا رہا ہے چلیں آپ کو میزیم میں اندر لے کے چلتا ہوں یہ ہے میزیم کا ویو اور یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہماری پاک فوج کی صلاحیتوں کا پورا کا پورا مجموعہ ہے آپ کو دیکھ سکتے ہیں نیوی سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ یہاں پہ آپ کو ملے گی یہ کچھ محف نظر آ رہے ہیں اور دیکھئے آپ انجوائی کریں گے کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی یہ کیا ہے بٹ کچھ نکچ تو ہے بہت ہی خوبصورت خوبصورت سے یہاں پہ ڈیکوریٹیف پیسیز رکھے ہیں اور پلس ان کے ریڈار سسٹم اور بہت کچھ یہ یہاں کا اندر کا تھوڑا سا بیو ہے تھوڑا سا انٹیریر بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں بچے بہت سارے آئے ہیں اور بہت خوش ہیں یہ کرافٹ ہیں تھوڑے سے جو ان کے شپس کے موڈل وغیرہ رکھے ہیں اور یہ یونیفارمز ہیں ہمارے آرمی کے یہاں پہ وقتن فا وقتن چیزیں یہ لوگ چینج کرتے رہتے ہیں ہم موڈیفائی کرتے رہتے ہیں میں بہت چھوٹا تھا جب ادھر آیا تھا اس کے بعد جو ہے میں آیا ہوں ادھر پہ کافی ساری چیزیں چینج ہو چکی ہیں مگر جو جو لیٹس چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے میں آپ کو شو کر رہا ہوں کہ اس وقت اس کی پوزیشن یہ والی ہے کافی سیو اور ساؤنڈ ہے اور کافی کلین ہے یہ جو سمنر کے اندر جاتے ہیں پہن کے یہ وہ چیزیں ہیں خیر میرا کبھی اتفاق نہیں ہوا بٹھ یہ کیا ہے بھائی یہ جو ہے آپ لوگ انجوائی کیجئے اور اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو یار سبکرائب کر دونا بھائی اور بیل تو بجانا لازمی ہے بیل نہیں بجائیں گے تو آپ کو پتک کیسے چلے گا یہ دیکھو یار کتنا خوبصورت ہے یہ یہ ہم لوگ کافی ساری موویز میں بھی دیکھتے ہیں اور یہ نوٹنگ کے الگ الگ طریقے ہیں جو آپ روپ سے جو ہے وہ نوٹس لگاتے ہیں یہ دیکھو یار آلہ بہت ہی خوبصورت سی نیوی سے ریلیڈیڈ پینٹنگ بنی نیوی یہاں پہ اور یہ آپ دیکھیں بھائی یہ میں آپ کو شپ کا ایک یہ دیکھیں بچے جو ہیں نا بچے وہ بہت خوش ہوتے ہیں ایسی چیزوں کو دیکھ کے بچے گیاں بھی ویسے بڑی زبردرس جگہ ہے اور میزیم کے ساتھ خوبصورت سا پارک بناوا ہے اور آپ ان چیزوں سے جو ہے لطف اندوس ہو سکتے ہیں سنڈیز کو کیونکہ پارک میں بہت رش ہوتا ہے تو نارمل دن میں بھی آپ آ سکتے ہیں ڈیپس گیج یہ کیا ہے بھائی یہ جو ہے پینگویں نظر آ رہے ہیں انٹارکٹی کا یہاں بہت سارے ان کے جو ہیں آلات اور جو جو انسومنٹ ہوتے تھے نیوی سے ریلیٹیڈ وہ سارے یہاں پہ انہوں نے ڈسپلے کر کے رکھے ہیں اور یہ ہمارے پرانے کوئنز بھی رکھے رہے ہیں یہاں پہ یہ ہے بیل اور ایسی بیل وہ یوٹیوب کے اندر بھی نظر آتی ہے آپ کو اس کو پریس کرنا پڑتا ہے ہاں یہ غازی اس کی پوری حصی رکھی ہے اور اس میں ہم نے ایک سیریز بھی دیکھی تھی جو بہت ہی مشہور ہوئی تھی یہاں پہ یہ جہاز کے اور ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ جو ہیں ان کے یہاں پہ شپس کے موڈلز رکھے ہیں یہ ہیلیکاپٹرز اور یہ کچھ پلینز وغیرہ کے بارے میں ہیں ریڈار سسٹم اور یہ ہے پرانے زمانے کے شپس جب یہ یوز ہوا کرتے تھے جس میں بادبان لگے ہوتے تھے جس میں یہ اب بھی نظر آتے ہیں کبھی کبھی بٹ یہ اتنی بڑی تعداد نہیں یہ اس کا کمپلیٹ موڈل جو ہے وہ نیچے یہاں پہ رکھا ہوا ہے موسیقی یہ جو ہے پرانے زمانے کا محمد بن قاسم مالد دور کا آئی تنگ یہ تھوڑا سا ڈیو دکھایا گیا اس میں موسیقی اور یہ ہماری جو ثقافت ہے یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت یہاں پہ کافی سارے ایکوریاں ملکھیں اور یہ فشیز رکھی ہوئی ہیں مختلف مختلف قسم کی اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایری مچھلی امید ہے آپ کو یہ سب پسند آیا ہوگا اور میرے ساتھ سے جڑے رہیے گا اپنا بہت بہت خیال رکھیں گا اور آپ کی لئے ڈھیر و پیار اور دعائیں اللہ پاک ہمارے ہمارے ملک کی ہمارے لوگوں کی ہماری فوج کی حفاظت فرمائیں اور پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو مو ٹیک کیئر اور خود حافظ موسیقی 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 موسیقی